اگر اچھے ہیں تو اس لیے اچھے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اچھے ہیں انہوں نے ہماری تربیت اچھی کی ہے ہم کتنے اچھے ہیں یہ تو ہمارے بچوں میں پتہ چلے گا تو میں حقیقی مبارک بات بالخصوص ان کی والدہ کو ان کے والے والدرامی کو ان کے سب دھربار کو کہ جنہوں نے مدینے والے کی محبت ان کے دل میں ڈالی ہے اور انہیں گھٹی میں ہی محبت رسول بلائے لائے لائے مبارک بات کے مستحق ہیں اور یہ محفل نور یا اس محفل کا نور کوئی نیا نہیں ہے یہ الحمدللہ ایک زمانے سے داتا کی نگری میں چھایا ہوا ہے اور اس دور میں جب محفل نہیں ہوتی تھی اتنی کسیر تعداد تھے تو یہ محفل نور تھی کہ جسے دیکھ کر لوگوں نے محفل ناک کرانے کی رغبت ارتیار آرہی اور محفل دات کرائی جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور میری بات کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سب چاہے نہ کریں لیکن اسٹیج والے بھی یہ محفل نور تھی جس کا نور ایسا پھیلا جس کا اجانہ ایسا پھیلا کہ پھر لاہور اور اس کی اطراف میں آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کا انقاد اور مزید بڑھ گئے ہیں میں یہ نہیں کہتا اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی بہت اچھی محفل ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہیں لیکن لاہور کی محفل میں محفل نور کا ایک خاص مقام ہے ایک خاص نسبت ہے اس لیے کہ اسے نسبت ہے نور والے سے اور شعب بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کو بہت مبارک بار اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل کو قبول فرمار دیں آپ پڑے جم کر بیٹھے ہیں بلکل ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی بھیکاری اس نیت سے بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو لے کر ہی اٹھیں اور ہم کسی عام در کے بھیکاری نہیں ہیں اس کا ایک کو ذرا کم کر دیں ماسٹر والیم بڑھا دیں تاکہ کچھ باتیں مجھے کرنی ہیں